دوستو آج حاضر ہوا ہوں ایک کہانی کے ساتھ جہاں آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا کہانی جو اپنے اندر ایک اخلاقی جو درست میں رکھتی ہے اور ایک سی مذاہب کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے کہ گاؤں میں ایک دور دراز کے خاموش گاؤں میں جہاں دو بندے رہتے ہیں یہ دوروں بندے آس پاس سی قریب قریب گھروں میں رہتے ہیں مانئے یہ جو گوزی ہیں یہ مثلا ایک کا نام ہے چھالو چھالو ایک کسار ہے جو کھیتوں میں پہنم کر کے بھر چلاتا ہے فرصے ہواتا ہے اور پھر فرصے کو کھاٹ کر شہر میں جا کے پیشتا ہے اور کچھ کمائی ناصر کرتا ہے یہ شخص بہت ہی اماندار اور نالج تو اس پر ذرا براہ دیتا ہے جس سے بھی ملتا ہے وہ سکرا کر ملتا ہے مہماندی فرق بکلتا ہے اور دوروں کی شریف امیدہ سانتے ہیں اور اس کی نافت جنہیں ایک بھولا گاؤں خانا شریف ان کے ناصر کرتی ہے وہ یہ نہایتی کسار پھرس مقصد ہے کبھی کسی سے رائے جو رہا ہوتا ہے لیکن پھر کہتے ہیں کہ سیر کو بلے سواستی جانت کا جو پیوی ہے جس کا نام انواری ہے دوبا بیری دوبا اسے سب انواری ہٹ چھت کے نام سے گاڑ کرتے ہیں کیونکہ پاٹ تم کرتی ہے اور پھر پہر سید کرتے ہیں اس لئے پہن کا کوئی بھی آجیوں کے دور کے لئے جانتے ہیں انواری ہروں پہرنے چھڑتے ہیں اور پھر پہنے چھڑتے ہیں اسے جانو میں سوپ رہی انہا دی ہے جانو کی اکم کرتی ہے جب یہ بہتہ دل ہے جس جانو کی کام کے پوشیر حان ونکھ خاطر مطفی اسے بہتہ ہی دلتی ہے وہ چاندی ہے کہ یہ تکی خورس بھی نہیں جائے اور میں اس کو کبھی بھی ہوں جانو کے پرست لکھانے کریں جانو کی پہرکس مقصد نے تو دولا ہے اور میں حائد نے کہ لارچے انسان ہے وہ ٹور میں پھانی پی گارتا ہے اور دو کی چھوٹی سی چھوٹی چیزیں تو اس کی راڈٹا کرنے میں وہ اکسا سوچتا رہتا ہے کہ کھاؤں بھی ہمیں بھی روک رہتے ہیں ایک کی آخر دیکھ بھی بورا دانچ لے کر آتے ہیں دوسر سے ایک ہی جواب دیتا ہے کہ یہاں یہ سبا نام کی کمائی ہے لیکن خود دونس میں جبا کے بنے جاتا ہے اور اس کی ماں تو آسفار ملکو نام چھولتا فارا رفیقل ہے لیکن پورا گاؤں کھاؤں فارا ایٹا بام کے نام سے یاد کرتا ہے کیونکہ لوگ اکسر کرتے ہیں کہ خانو کے محمد لگی ہو کہیں ایسا نہ اور رڑائی جگڑے کا ہے کہ تمہارے سر پر کھوڑ جائے یہاں جو خانو کی بھی ہے کھوڑی بنیائی تھی خاموش دبا اور بسکیر سے عورت ہے جس سے خانو اور اس کی ماں دبا کے تنگ کرتے ہیں دوستو ایسا ہوتا ہے کہ زندگی آگے چلتی رہتی ہے ایک دن چھالو اپنے کام پر جاتا ہے اور پیچھے خانو شریفہ کو اس قدر تنگ کرتی ہے اس قدر تنگ کرتی ہے کیونکہ زندگی میں وہاں اگریز ہو جاتا ہے اور وہ پیچاری دکھی دل کے ساتھ اپنا گھر چھوڑتا ہے جاتی ہے پیدر چلتے چلتے گاؤں سے باہر وہ جنگل میں پہنچتی ہیں اور دن ڈھلنے کے قریب ہو جاتا ہے وہ دوپہر ڈھلتی میں اس جنگل میں جا کر بیٹھ جاتی ہیں ان کا دل اپنے سے پھرا ہوتا ہے ہمارے سوچ رہے ہوتی ہمارے زندگی میں زیاد زندگی ہیں دوستو جس جنگل میں خانو شریفہ پیٹھی ہوئی تھی وہ یہ پاس جنگل کے پاس ہی قریبہ بیٹھا تھا جہاں دوپہر کی اور اس قردی کا خوصہ آپ اس میں چھتا رہا تھا گھرمی نے بتا رہی تھی کہ میرے طرف اتھائے اور میری نعمتیں زانہ ہیں اور میں اللہ کی بہتوری نے بتا رہی جبکہ سرگیو سے بتا رہی تھی دونوں آپس میں چھتا رہی تھی آخر دونوں اس نتیجہ پر پوچھیں کہ دونوں اس سنگل کے سام سے اس کا پیسر کر پھلیا جائے اے گھرمیوں سے بھی بہتورا چھیتا ہے آخر دونوں سے پسند ہے یا صدی پسند ہے دونوں اور انسانوں سے تلاش کرنے کے لیے کاؤں بھی کرب جا رہی تھی ہمارے سنگل میں دیکھاؤں خانہ شریفہ پیٹھ رکھ میں چھتے آئے تھی وہ ہم صدحات میں دیکھتے ہیں مجھے پیٹھیں سنگل میں دیکھتا ہے مجھے پیٹھیں یا صدی پیٹھیں کوئی بھی کعید دونوں سے کاریکی سنگل کے لیے ڈکار 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 کہ کنیے ڈکار موسیقی 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 کہ بعد سردی بھی خالہ شریفن کے پاس اپنے مارے میں رائے حاصل کرنے گی یہ وہ خوشی جب وہ بہت پہنچی تو خالہ شریفن وہ شریف سردی میں سے ہوئی بہت پہنچ کیا اور پوچھا اے پری عورت میں آپ کی کیا فرمت کا سردی ہوں سردی نے کہا خالہ میں سردی ہوں یعنی مسلم سرما آپ میرے سے کیا رائے رکھنی ہیں کیا آپ کو کچھ شکایتیں ہیں یا آپ اس سے خوش ہیں خالہ نے کہا کہ شکایتیں کرنے والا انسان اچھا نہیں ہوتا اللہ کی پناہیوی ہر چیز کی جتنی بھی تاریخ کی جائے اتنا ہی کم رہتا ہے انسان جو بے بازے سے بیٹھتا ہے اور ترہ ترہ کے پل اور سرسیاں کھانے کیلئے ہوتی ہے اللہ کی بہت نعمتیں ہیں جاڑے میں کیسے ہوں گر نہیں سکتے اور سہر کے لئے کے لئے بہت بہتر ہوتا ہے سردی نے جب یہ پاس ہوئی تو اس کا دل باہت باہت ہو گیا سبزیوں کے دل اور سبزیوں کی دو پوریا خالہ کی خطاب پیش کی اور مشابیوں کی دو تھیلیاں کی